اس نے جب میری تظلیل کی میں نے اسے معاف کر کے دل سے لگا لیا پر آخری بار جب اس نے میری محبت کی تظلیل کی تو اسے معاف کرنا میرے اختیار میں نہیں رہا صرف ایک مسکراہت ہونٹوں پہ سجائی اور اسے چھوڑ دیا رات کا آخری پہر تھا میں نے مجبوراً اسے بھولنے کے ارادے کے ساتھ وضو کیا دو رکت نماز عدا کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہی تھے کہ زبان سے نکلا اے اللہ ہمیں ملا دے زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے بے پناہ بے قدر بے انتہا بے حد بے بس ہو کر ہم نے تمہیں اتنا چاہا کہ انتہا کر دی ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے نہ برا نہ صحیح نہ غلط کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے نہ ہی محبت رہتی ہے پہاڑ سے گر جاؤ لیکن خود کو کسی کی نظروں میں مت گرنے دو اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا اس سے محبت ہے عورت جب کسی مرد پر دل ہار بیٹھتی ہے تو پھر کوئی دوسرا اسے فتح نہیں کر سکتا کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اتنی بے تکی باتیں کی جائیں کہ دل کی بھڑاس بھی نکل جائے اور کسی کو کچھ سمجھ بھی نہ آئے لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو ان دیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں مجھے نفرت ہے اپنے حساس ہونے سے مجھے نفرت ہے لوگ مجھ سے باتیں کریں اور میرا خیال رکھیں یہاں تک کہ مجھے ان کی عادت ہو جائے مجھے نفرت ہے کہ میں کسی کے بارے میں زیادہ سوچوں یہاں تک کہ میں پوری رات کسی کے خیال میں گزار دوں مجھے نفرت ہے اس احساس سے کہ میں محسوس کروں کہ کوئی مجھے اپنی عادت ڈال کر مجھے نظرانداز کر رہا ہے مجھے نفرت ہے تعریف مرد کا بیچھایا ہوا وہ جوال ہے جس میں عورت بہت جلدی پھنس جاتی ہے مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں اس کو محسوس کرنا اس کی حفاظت کرنا اس سے محبت کرنا ہے اور یہ سب باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں چیزیں حیثیت نہیں رکھتیں انسان بھی نہیں رکھتے اہم ہوتے ہیں رشتے جب ہم سے چیزیں چھین لی جائیں تو دل ڈوب ڈوب کے اُبھرتا ہے مگر جب رشتے کھو جائیں تو دل ایسا ڈوبتا ہے کہ اُبھر نہیں سکتا سانس تک رک جاتی ہے پھر زندگی میں کچھ اچھا نہیں لگتا پھر زندگی میں کچھ اچھا نہیں لگتا پھر زندگی میں کچھ اچھا نہیں لگتا